بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک چارے گوند کے متعلق ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چارے گوند کیا چیز ہیں اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اور چارے گوند میں کون کون سے چار گوندیں استعمال ہوتی ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اندر تک دیکھیں آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو چارے گوند کا استعمال انسانی صحت کے لیے بے حد مفید سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے کئی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے یہ گوند مختلف چار قسم کے درختوں سے نکلتی ہے جن میں کیکر کا درخت بہت زیادہ عام ہے اور ان چارے گوندوں کے بیشمار طبی فائد ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چارے گوند کو دوسری جڑی بوٹھیوں کے ساتھ شامل کر کے استعمال کیا جائے تو یہ انسانی جسم پر حیرت انگیز اثرات مرتب کرتی ہیں چارے گوند میں انٹی آکسیڈنٹ، انٹی بکٹیریال اور انٹی سوزش خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ کلسٹرول لیول اور وزن کو بڑھنے سے روکتی ہیں اس کے علاوہ چارے گوند کے بیشمار فائد ہیں یہ جلد کے لیے بہترین ہیں بڑھاپا آنے کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے چہرے پر جڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان جڑیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے چارے گوند کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جلد میں موجود خلیوں کو صحت مد رکھتی ہے اور ان جراسیم کا خاتمہ کرتی ہے جو جلد کی خرابی کا باس بنتے ہیں اس کے علاوہ چارے گوند کی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی سوزر خصوصیات چہرے پر داگ دبے ہونے اور دانوں سے بچاتی ہیں دوستو کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی یہ بہترین دعا سمجھی جاتی ہیں گوند کا استعمال ان لوگوں کے لیے بے حد مفید ہے جو طویل بیماری کا شکار رہے ہوں یا وہ لوگ جو کئی عرصے سے انٹی بائیوٹکس میڈسن لے رہے ہوں چارے گوند میں دعاوں کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے جو انسانی جسم میں بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو شراب اور سگرن نوشی کی عادت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی گوند کا استعمال کارامت ثابت ہو سکتا ہے دوستو چارے گوند شوگر لیول کو بھی متوازن رکھتی ہیں شوگر کے مریضوں کو چارے گوند کے استعمال کی خاص طائب کی جاتی ہے کیونکہ یہ ان کے لیے بے حد مفید سمجھی جاتی ہے چارے گوند کا کام خون میں شوگر کی سطح کو بڑھنے سے روکنا ہے اور شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنا ہے دوستو یہ دل کی بیماریوں کے لیے بہترین ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے طبی ماہرین کے مطابق جو افراد کارسٹرول کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ ان گوندوں کے ذریعے اپنے کارسٹرول لیول کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں ہائیک اور سٹوڑ کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس لیے اس کو بڑھنے کے ساتھ ہی دل کی دگر بیماریاں بھی انسان کو گھیر لیتی ہیں اور فالج کے اٹیک ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے گوند کا استعمال ان تمام بیماریوں سے انسان کو دور رکھتا ہے دوستو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے چارے گوند بہترین دواستہ مجھیداتی ہیں چارے گوند کے بیشمار فوائد میں یہ ایک فائدہ بھی شامل ہے یہ انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے مدد دیتی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے ان کو کوئی بیماری اثر نہیں کرتی اس کے علاوہ چارے گوند گیس کی مختلف بیماریاں ہونے سے بھی انسان کو بچاتی ہیں دوستو وزن کم کرنے کے لیے بھی چارے گوند بہترین دواستہ سمجھی جاتی ہیں چارے گوند کا استعمال انسانی جسم میں میٹاپولیزم کو تیز کرتا ہے جس کا کام جسم میں فالتو چربی کو ختم کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ وزن میں کمی کا سبب بھی بنتا ہے دوستو یہ تھے اس کے حیران کن فائدے اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو چارے گوندوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پورڈر بنا کر اس کو رات کو کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ تین گرام تک استعمال کیا جا سکتا ہے چارے گوند ہر قسم کی دردوں کے لئے بھی بہترین ہیں جن میں خاص طور پر کمر کی درد شامل ہے جوڑوں کی دردوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے دوستو اس کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی برفی بنا کر استعمال کیا جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا حلوہ بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اس کو استعمال کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈرائی فروٹس میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اس سے ڈبل فائدہ حاصل کرسکیں دوستو یہ تھی آپ کے لئے ایک خاص ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں